آپ سب ٹک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ میری فرس ٹیپ ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر یہاں پہ میں پیرا رہی ہوں شان حلیم جو شان کا پیکنگ میں ملتی ہے حلیم اس کو ٹرائے کریں انسٹرن جو ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے جی سب سے پہلے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر آل موسٹ 300 گرینز میٹ تھا میرے پاس مجھے تھوڑی بنانی تھی سارا پیکنگیوز نہیں کرنا تھا تو میں اس کے حساف سے بنا رہی ہوں اس کو آئل کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیتی دیتا کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر ریڈی میٹ مکس مسالہ جو ہوتا ہے شان کا پیکنگ کے اندر دو ایک گرین مکس ہوتے اور ایک مسالہ مکس ہوتا ہے یہ جو مسالہ مکس ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے اس کو ہاف ایڈ کی ہے فل ایڈ نہیں کیا کیونکہ میری فیملی میں سپائسی تھی زیادہ تیز نہیں کھائی جاتی اس کو ایڈجسٹ کر لیں کہ ہم اکورڈنگلی میں فرس ٹرم بنا رہی تھی تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس قدر یہ سپائسی ہوگا تو اس کو مسالے کو ہاف پیکٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھوننے ہم نے اچھے چیز کی بھونائی کرنے کے بعد اس میں سیون کپ پانی جو ہے میں نے پہلی ایڈ کیا تھا پیکٹ کی اوپر فیفٹین کپس لکھا ہوا تھا لیکن وہ فل پیکٹ کی میرمنٹ تھی لیکن مجھے ہاف بنانا تھا اس لئے میں نے سیون کپ ایڈ کیا ہے اور اس کو پریشر لگا کہ ہم فیفٹین منٹس کے لیے رکھ دیں گے فیفٹین ٹو 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 اچھے سے گل جائے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ رکھا ہے پر فیسل کے بعد اس کو فلیم پہ کر کے سن فیفٹین ٹو 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 ٹ کیلئے ہم کک کر لیں گے اور یہاں پہ ہو رہی ہے پیاس کپس کپس کے جائے ایڈ کی تیاری ہاتھ گی مدد سے سیکو کرنے کے بعد اور اس کے اندرے اس کو فرائے کر کے رکھ لینا کیونکہ یہ نہاری میں بھی ایڈ ہو اس میں سوری حلیم میں بھی ایڈ ہوگا اور اس کے بعد اس کو گرنشنگ بھی ایرہ میں بھی ہے کام آتا ہے ساتھ ہی ہم ادھرکو کی کٹنگ کر لیں گے اور سبز مرچیں بھی ایڈ کر لیں گے ان چیزوں کو کٹنگ کرنے کے لیے ساتھ جیتی دیے تک آپ کا پریشر ہو رہا ہے ساتھ ہی آپ ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیں تاکہ اس سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ کافی حد تک سیف ہو جائے گا اوکی جی ابھی ہمارا ہو جک ہے پریشر ہم اس کی پریشر ریلیس کر کے ککر کو اوپن کریں گے اور چیک کر لیں گے میٹ کو میٹ اچھے سے گلچانا چاہیے کیونکہ اس کے ہم نے ریشے کرنے ہے آپ کے پاس اگر بلینڈر ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بلینڈر کے اندر آئٹ کر کے کر سکتے لیکن میرا میں پاس بلینڈر نہیں تھا تو اس لیے مجھے اس کو سیپرٹ لی میں نے ہاتھ سے اس کے ریشے کیے تھے ابھی سارا میٹ ہم سیپرٹ کر لیں گے دیکھیں اچھے سے گلچ جگا تھا میں نے اس کو پہلے چیک کر لیا ہے اور ابھی ہم جو میٹ ہم نے اس میں سے سیپرٹ کر لینا ہے اور اسی لیکویڈ کے اندر جو ہے بعد میں ہم نے شریڈڈ میٹ کو اور گرینز کا جو پیکٹ ہے اس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہاف میں نے ایڈ کیا میں نے فل ایڈ نہیں کیا تھا ہاف ایڈ کریں گے اور اس کو ایک سے دو دفع اچھے سے چلا لیں گے تاکہ اس کے اندر لمس نہیں بنیں اور یہ ایزی لی اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر میٹ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے شریڈ کر رہا ہوا تھا اور اس کو کور کر کے تھوڑی رہے اس کو تقریباً ہاف آر ہم نے کوک کرنے ہی ٹونٹی 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 فائف منٹ میکسیمم لگے تھے اور یہاں پہ میں نے ایکسٹر ٹو کپ پانی ایڈ کیا تھا یہ سیم وہی پانی ہے جس کے اندر سے ہم نے میٹنی کالا تھا اور اس کے اندر ٹو کپ پانی ایکسٹر ایڈ کر کے اس کو سیپرٹ چولے پہ رکھ کے تو اس کو کوک کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا ابھی ساتھ ہی ہم پیاس جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھا تھا اس کو فرائی کر لیں گے اچھا سالائٹ سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پہ سپائسیز آپ اپنے مرضی سے ایجسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ مجھے آئل اس میں سالٹ بہت کم لگا تھا جو شان کا ریڈی میڈ میکس مسالہ تھا اس کے اندر نمک جو ہیں وہ کافی عدد کم تھا لیکن یہ فائدہ ہے اس کو بنانے کا کہ آپ کو کہیں کہ کسی کی دعوت کرنی ہے کوئی کارپ ریسپی بنا سکتے ہو میکسیمم آپ کو 45 منٹ لگتے ہیں لیکن آپ کو پہلے چیزیں بھی گھولی نہیں پڑیں گی دال اور چکن چکن کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہو سیم میتھرڈ ہوگا اور میٹ کے ساتھ بھی لیکن جو ریسپی کارڈ کے اوپر لکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے میٹ لکھا تھا مصالہ بھی اور گرینز بھی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اگر آپ کو فل بنانا ہے تو آپ فل دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہیں پھر 500 گرامز انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا میٹ یا چکن آپ جو بھی یوز کرنا چاہے یہاں پہ ہو چکے ہیں 10-20 منٹس اور ہم ایک دفعہ اس کو چلا اس کو بیچ بیچ میں چلانا ہے تاکہ یہ سٹارٹنگ میں جب اس کو ہیٹ ملے گی تو اس کے گرینز جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو چیک کر رہی ہوں نیچے تو کوئی چیز نہیں لگی اور یہ الحمدللہ بڑا ضبط استھیار ہو رہا تھا ساتھ ہی ہم نے پیاز بھی فرائے کر کے نکال لیا ہے اور اس کو تقریباً 20-25 منٹ پکنے کے بعد اس کی کنڈیشن اس طرح اسی ہوگی تھی یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی تھی اور گرینز اچھے سے پک چکی تھی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایکسٹرا آئل ایڈ کر رہا ہے سوری ایکسٹرا نمک ایڈ کیا ہے جو پیاز براؤن کر کے رکھی تو اس کو کوئل ڈاؤن کر دیا تھا اس کو کیچن نیپکن کے اوپر اس کو اچھے سے پھلا کے کوئل ڈاؤن کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا شرٹ کر کے وہ ڈال دیا گرین چلیز میں نے ایڈ کی تھی کیونکہ مجھے سپائسز میں کافی کم لگ رہی تھی حالانکہ ہم اتھی تیز نہیں ہم کھاتے لیکن پھر بھی ہاف پکٹ کے اکورڈن کم تھی اور اس کے اندر جولین کرچو جنجر تھا وہ بھی ایڈ کر دیا تھوڑا سا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کیا تھا ہشبو کے لیے بھی اور تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے تو وہ مجھے شاہی کا یہاں پہ گرم مسالہ ملتا ہے جو کہ مجھے بہت پرسند ہے اور میں نے تھوڑا سا ہاف سپون کیا تھا اور پانچ منٹ کوک ہونے کے بعد یہ بہت مزے سے مزے کی ریڈی ہو گئی تھی تو الحمدللہ بھی آپ کو اس کے فائنل لک بھی دکھاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی حلیم ریڈی ہو گئی تھی اگر آپ کو ویڈیو پر ساندھا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ریسپی ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک دفعہ اللہ حافظ